جیسے کہ آم کا سیزن آ چکا ہے اور مارکٹ میں آم بہت بڑی آ رہے ہیں کچھاں لے لو یا پکاں دونوں ہی آم مارکٹ میں بھر بھر کر آ رہے ہیں تو کیوں نہ اس سے کوئی اچھی سی ریسیپی بنائی جائے تو میں آج بنا رہی ہوں آم کا مربع تو آم کا اچار بھی ہم ڈالتے ہیں مسالے وسارے ڈال کر تیل ڈال کر ہم اسے پریزرف کر لیتے ہیں پورے سال کے لیے تو آم کا مربع بھی ہم پورے سال کے لیے پریزرف کر سکتے ہیں اسے شگر کے ساتھ ملا کر تو یہاں پر ایک کلو میں نے آم لے لیا ہے مطلب آم اچھا کچھا ہونا چاہیے تو اسی سے ہی اچھا بنے گا مربع اور اسے ہمیں چھیل کر دھو کر اور سکھا لیں گے اور اسے تھوڑے بڑے بڑے پیسز میں کاٹ لیں گے مطلب اس کے چھوٹے پیسز نہیں کرنے اگر چھوٹے پیسز کریں گے تو بڑی جلدی پانی میں کھول جائیں گے تو ہمیں تھوڑے سے بڑے بڑے پیسز کرنے ہیں تاکہ اس کی بائٹس ایسے ہی بنی رہیں تو جیسے ایک ٹوفی کا ٹیسٹ آتا ہے ویسے ہی یہ ٹیسٹ والا مربع ہم بنا کر تیار کریں گے تو یہ دیکھیں چھوٹے پیسز نہیں کاٹے تھوڑے بڑے بڑے سائز کے پیسز ہم کاٹ کر تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر سارے کچھے آم میں نے کاٹ کر تیار کر لیے ہیں اب ہم اس سے کریں گے پوائل تو یہ کچھے آم کا مربع ہم پورے ایک سال کے لیے آرام سے سٹور بھی کر سکتے ہیں مطلب پورے سال ہمیں آم آنے یا نہ آنے کی چنتہ ہی نہیں رہے گی تو یہاں پر ایک کھڑائی میں میں نے ڈال دیا ہے تقریباً دو گلاس کے آس پاس مطلب یہ سات سو سا سات سو ایمل کے آس پاس میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور پانی کو بوائل کر لیتے ہیں پانی ہلکا سا بوائل ہونے لگ گیا ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں یہ کچھے آم جو ہم نے کاٹ کر رکھے تھے اس مربے کو آپ پرانٹھے کے ساتھ کھائیں بریٹ کے ساتھ کھائیں یا آپ ایسے ہی کھائیں بہت ہی زیادہ ڈیلیشیوس لگتا ہے اور اتنا آسان ہے اسے بنانا کی بس دس سے پندرہ منٹ میں یہ مربہ آپ کا بن کر تیار ہو جائے گا تو یہاں پر آم کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے تقریباً ون فور ٹی سپون کے آس پاس ہی میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اسے جو آم ہے وہ بڑی جلدی سوفٹ ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ایک اُبال آنے کے بعد آم ہمارے ہلکے سے سوفٹ ہو چکے ہیں ایک آدھے پیس کو ہم ایسے توڑ کر بھی دیکھ لیتے ہیں مطلب ایک دم سے نہیں ٹوٹنا چاہیے ہلکا سا اس میں بائٹ رہنی چاہیے بلکل بھی زیادہ گلانہ نہیں ہے اسے اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اسے ہم نکال لیں گے پانی میں سے اور اب ہم پانی اور آم کو تو الگ کر کے رکھ لیں گے آم کو تھوڑا سا جالی میں ڈال کر سکھا لیں گے تاکہ اس میں جو مویسٹر ہے وہ نکل جائے تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں بھی چھوڑ سکتے ہیں پنکھا چلا کر آپ اسے چھوڑ دیں اور یہاں پر میں نے ایک کلو آم کی لیے میں نے لیے ہے تقریباً چار سو گرام چینی تو یہاں پر چینی کی جگہ آپ گڑ کا بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیسی کھانڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ مشری کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو دھاگے والی مشری آتی ہے اس کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میزرمنٹ تقریباً یہی رہے گا یا تھوڑا کم میٹھا ہو تھوڑا کم زیادہ تو آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے پانی بھی میں نے اتنا ہی ڈالا ہے جتنی چینی تھی تھوڑا سا اوپر ڈال دیں گے پانی یہ چار سو گرام چینی ہے تو تقریباً پانچ سو ایمل ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور اسے بلکل بھی ہمیں ایک سے دو تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے اس میں ڈال دیا ہے ہم نے تھوڑی سی دالچینی اور تھوڑی دو لانگ ڈال دی ہے میں نے اس میں چار الائچی ہری والی کھوٹ کر ڈال دی ہے اس میں اس سے جو ٹیسٹ ہے نا وہ بہت ہی بڑیا بہت ہی شاندار ٹیسٹ آئے گا اور اس کا ہلکا ہلکا جو مسالوں کا فلیور اس میں آ جاتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی رکھتا ہے میں اس میں زیادہ مسالے ایڈ نہیں کر رہی ہوں مطلب زیادہ سپائیسز ایڈ نہیں کروں گی اس میں ڈال دیا ہے میں نے ایک ٹی سپون کے آس پاس سونف اس کا بھی ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے مربع بننے کے بعد تو بس ہلکی سی چپ چپی سی چاشنی ہو جانی چاہیے زیادہ ایک سے دو تار کی چاشنی ہمیں نہیں چاہیے بلکل ہلکا ہلکا جیسے دیکھئے چپ چپا ہونے لگیا ہے بس اتنا ہی ہمیں چاہیے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں جو آم کو ہم نے بوائل کر کے رکھا ہے تو بس اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اور اسے بھی ہم نے زیادہ کک نہیں کرنا دو سے تین منٹ میں یہ ریسپی ہماری بند کر تیار ہو جائے گی تو بس اس میں ایڈ کر دیتے ہیں آم اور اسے کک کر لیتے ہیں دو سے تین منٹ کے لیے بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے اسے بنانے کا اور اس میں میں نے ڈالا ہے کالا نمک اور اس میں میں نے کوئی بھی مسالے اور ایڈ نہیں کرے ہیں صرف اس میں میں نے کالا نمک ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا فوڈ کلر پر ریڈ والا فوڈ کلر ہے ڈالنا بلکل آپشنل ہے میں نے اسے ڈال دیا ہے تاکہ کلر تھوڑا سا سندر آ جائے تو بس تھوڑا سا کلر سندر آئے اس کے لئے میں نے اس میں ڈال دیا ہے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس میں کیسر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا کلر بہت ہی اچھا آ جاتا ہے اور فلیور بھی بہت اچھا ہے تو مجھے میرے پاس ابھی کیسر نہیں تھا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے فوڈ کلر تو دیکھیں کلر ڈالتے ہی کتنا سندر اس کا کلر آ چکا ہے اسے میں نے اسے رفلی ہی کٹ لیا ہے اس یہ جب ہم مربع میں کھاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ ڈیسٹی لگتے ہیں اس کی بائٹس ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں تو اسے ڈالنا بھی بلکل اپچنل ہے اس گرمیوں میں کچھے آم سے یہ مربع بنانا تو بنتا ہی ہے اسے آپ پورے سال کیلئے سٹور بھی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئیو تو ویڈیو کو لائک شئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا جلدی ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے بابائے ٹیک کیئر